موسیقی ہلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب تمہیں اور دادی جا رہے ہیں ان کے پرانے گھر دادی کافی دنوں سے مجھے فورس کر رہی تھے تو میں نے سچا آج لے کے جاتی ہوں تو یہ ہے دادی کا پرانا گھر مطلب ہمارا پرانا گھر جہاں ہم پہلے رہتے تھے لیکن یہ کافی پرانا ہے اب تو ہم یہاں رہتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر آج بھی دادی کو بولیں کہ آپ نے کہاں رہنا ہے تو دادی نے کہنا ہے کہ میں نے یہی رہنا ہے خیر وہ مجھے بول رہی تھی کہ اگر یہاں منطبیہ گھیلی نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں کچھ دی پھر میں نے کہا دادی پلیز نکل جائیں اس کا تو بروسہ بھی نہیں ہے کہ چت کپ گھر جائے خیر یہ ان کا پرانا سٹور ہوا کرتا تھا اس جیسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر بندہ خود محنت کر کے کوئی چیز بناتی ہے تو اس کی کتنی ریلی ہوتی ہے تو ابھی ہم میرے دوسرے دادا مطلب کی میری دادی کی دیور کے گھر کے باہر ہیں کیونکہ دادی یہاں پہ بھی آنا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہی سے ہم سب کی جو پروریش ہوئی ہے وہ اسی جگہ سے ہوئی ہے اس کے بعد ہم آئیں دادی کے ساتھ سسر کے مزار پہ تاکہ ہم وہاں دعا پڑھ سکیں ہم لوگوں نے دعا پڑھی ساتھ زہا بھی آئی ہوئی تھی دادی نے کافی ہمیں پر ایسٹری بتائی تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دادی کافی ایجڈ میں آ چکی ہیں تو وہ خود چل کے کہیں تو جاؤ نہیں سکتی سال میں ایک ہی دفعہ ان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ ان کی جو پوتے پوتیاں ہیں وہ ان کو لے کے جائیں تو یہ موقع اس دفعہ مجھے ملا تو میں ان کو لے کے گئی اور دادی نے اپنی لائف میں کافی مشکلات فیس کی تقریبا بارہ کوئی بچے دادی کی ہوئے ہیں اور جن میں سے باقی سب کی ٹیتھ او گئی ہے اور صرف چار ابھی زندہ ہیں پھر ہم نے ان سب کے لئے بھی دعا پڑھی اور اس کے بعد دادی بیٹھ گئی کیونکہ وہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی وہ تھوڑی تھوڑی جگہ چل کے پھر بیٹھ جاتی تھی کہیں کہ ان کو ریسٹ کرنا پڑتا تھا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کیت سے مجھے جاؤ لے کے دو دادی نے ہمیں بتایا کہ جب فصل اگتی ہے تو اس کے بیچ سے ہمیں بسم اللہ کر کے موہ میں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں اضافہ ہوتی ہے اور فصل میں اضافہ ہوتا ہے تو اب دادی ہم سب کو دے رہی تھی تھوڑا تھوڑا کر کے کہ موہ میں ڈالو اور بسم اللہ پڑھ کے اسے کھانا پھر دادی نے مجھے بھی دی کھانے کے لئے میں نے بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لی پھر ہم یہاں تھوڑی دیر بیٹھے رہے ہیں تاکہ دادی ریسٹ کر سکیں اور پھر جیسے جیسے دنیا موڈرن ہوتی جا رہی ہے ویسے ہم اپنے کلچر کو بھولتے جا رہے ہیں تو اس جس سے ہم یہ ریلائز ہوا کہ ہمارا جو کلچر ہے ہمیں اسے کو لے کے آگے بڑھنا چاہیئے کیونکہ اس میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو کہ ہم اب اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زوہا نے بھی کافی اس کو انجوئی کیا اور اس کو سکھنے کو کافی کچھ میلا اور پھر میری یہ دو چھوٹے کزنز بھی آگئے انہوں نے بھی دادی سے کافی کچھ سیکھا دادی نے انہیں بھی کافی کچھ باتیں سمجھائی سکھائی پھر پھر تھوڑی دیر ہم بیٹے ہیں ہم بے شکر شیز میں اللہ تعالی کی مرضی شامل ہوتی ہے تو جو بھی ہوتا ہے لیکن ایک ماہ کے لئے اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بڑے بیٹے کے ڈیت اس سے پہلے ہو جائے کیونکہ ار ماہ کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اس کی ڈیت اس کی بیٹے یا اس کے بچوں سے پہلے ہو تو اس ٹائم دادی کافی ایموشنل ہیں کافی روئی ان کے ساتھ میں بھی روئی پھر ہم آئیں یہاں تھوڑی دیر ویٹ کی پھر ہم لوگ واپس گھر کی طرف چلے گئے